مولانا حلوہ کھائے حلال طیب حلوہ کھائے حلال طیب پاکیزہ ستر علوہ کا ہے مولانا علوہ کھاتا ہے تو رشمت کھاتا ہے تو سود کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے تو تو جنٹلمنٹ اور مولانا پاک صاحب طیب تکہ کھالے مرگی کھاتا ہے مولانا فالودہ پیرہ دا ارے تو تو شراب پیتا یار انگری مولانا پر اٹھے گی یہ سب اندر کی خباست ہے اندر کا بغض ہے جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر گی بتے کرتے ہیں تومتے بانتے ہیں چگلیا کرتے ہیں دل آجزاریا کرتے ہیں اپنے اندر مذہبی لوگوں کی محبت پیدا کریں ارے جب تمہارا بچہ پیدا ہوتا تو یہی تو مولانا آکر ازان دیتا ہے اور اس وقت تم ہی اپنے ہاتھوں دے رشگلہ کھلا گیا مولانا کو موں میں ڈالتے ہو اور جب اس مولانا کو بعد میں رشگلہ کھاتے دیکھتے ہو مولانا خب رشگلہ کھا رہے ہو کیا کسور کیا یار اس مولانا نا یار ڈالی رکھی یہی ماذا اللہ اس کا کسور یہ ہے کہ یہ مسجد کا امام بن گیا یہ مبلغ بن گیا اس کا کسور یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لئے تم سے چندہ مانگنے آتا ہے حافظ بنانے کے لئے آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے عالم بنانے کے لئے آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے مسجد نے جھمر لگانا ہے تو آپ سے چندہ مانگنے آتا ہے مسجد کا ساؤنڈ لگانا ہے مسجد بنانی ہے مدرسہ بنانا ہے موٹر لگا نہیں ہے وہ اسے چندہ مانگنے آتا ہے اس کا قصر یہ ہے ارے کبھی اپنی ذات کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اسے ایک روپیاں مانگنے آیا ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ اپنے بچوں کو مذہبی بنانے سے قطرہ دیں